انعامدار پبلک سکول گلبرگاہ جنہوں نے پہلی مرتبہ کراہ اسلامی سپیچول کلچر گلبرگاہ کی اندر جہاں پہ سکول ڈے منایا گیا ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عام طور پر انیول ڈیس ہوتے ہیں لیکن یہ سکول ڈے کی خاصت یہ تھی کہ یہی سکول ڈے پر ملاد النبی بھی سلیبریٹ کیا گیا یہ ویژن ڈاکٹر خامروز زمہ انعامدار صاحب کا ہے جو کہ پریسیڈنٹ ہے انعامدار گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے اس کو وقت دینے کے لیے ڈاکٹر بسوراج پارٹیل جو کہ میمبر آف پارلیمنٹ ہے وہ بھی یہاں موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں کہ بچوں کا پرفارمنس کیسا ہے انعامدار پابلی سکول ہاغرگر روڈ پر ہے وہ لیٹر کو پڑھ کر ماں رونے لگی تو اس وقت اس بچے نے تو مس ایڈیس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی کیا بات ہے تم روتی کیوں تو اس نے جواب دیا کہ بٹا تیری سکول والوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ تمہارا بچہ بہت سمارٹ ہے یہ بہت ہوشی آ رہے ہیں پڑھنے میں بہت آگے ہیں یہ ہماری سکول والے اس کو نہیں پڑھا پائیں گے یعنی جتنا بڑا جتنا ایکسپرٹ یہ بچہ ہے اس کے مطابق ہماری سکول نہیں ہے آپ اپنے بچے کو کسی اور سکول میں ڈال دیجئے اس کے بعد کسی اور سکول میں ڈالا پڑھا ہی نہیں کر سکا تمامس ایڈیسن لیکن چند دنوں کے بعد میں اس نے سائنس میں ایسی ریسرچ کی کہ لوگوں کے سامنے اس نے بلک رکھ دیا اور ہر جگہ روشنی روشنی نظر آنے لگی ایک مرتبہ ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں وہ اپنے گھر میں ساف سفائی کرنے کے لئے کبارڈ کھول رہا تھا کبارڈ کھولتے کھولتے اس کے ہاتھ میں وہ لیٹر آ گیا جو اسکول والے نے اس کی ماں کو لکھا تھا اب جب اس لیٹر کو اس نے پڑھا تو اس میں ہی لکھا تھا کہ تمہارا بچہ جاہل ہے تمہارا بچہ بہکوف ہے تمہارا بچہ بددو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا اس لئے ہم اس کو اسکول سے نکالتے ہیں اس وقت ماں نے اس پر پردہ ڈالا تھا اور بچے کو اپریشیٹ کیا تھا اور وہ اپریشیشن اتنا اچھا ہوا کہ بچہ آگے بڑھ کر سائنٹیز بنا اس بچے نے کچھ نہیں کیا تو ماں کے حسلہ افضائی نے اس کو سائنٹیز بنا دیا آپ کے بچے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور آپ ان کے حسلہ افضائی نہیں کریں گے تو بچوں نے غلط کیا کیا میں آج انامدار پبلک سکول کے سکول ڈے کے فنکشن پر یہاں پر آیا ہوں اور اسلام کے آدھار پر ایماندار بچوں کو تیار کرنے کے دشتی سے انہوں نے جو شروعات کی ہے جو مجھب چیز ہوتی ہے واسطوں میں کسی بھی مجھب کے ہو وہ انسان کو انسانیت کے طرف لے جاتی ہے دین ہے دکھی ہے گریب ہے کوئی سنکٹ میں ہے کوئی بھوکا ہے کوئی پیاسا ہے اگر ان کی خدمت ہم نہیں کریں گے ان کے تکلیب میں سائتہ نہیں کریں گے تو وہ نہ مجھب کہلاتا ہے نہ وہ انسانیت کہلاتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی مجھب اس کے خلاف میں نہیں ہے اسی ایک اونچے سر پر انہمدار جی کا جو یہ ویدیالہ ہے پبلک سکول ہے وہ سچے ایمان سے بھرے ہوئے بچوں کا سکول بنے اور دیش اور دنیا کے لیے یہ میری پراتھرا آج ہمارا تیسرا اینیوال ڈے پرگرام رہا ہے سکول کا اور یہ بڑا ہی کامیاب رہا ماشاءاللہ بارہ سو سے زیادہ عورتیں اور پانسو سے زیادہ مرد ہزارہ تشریف لائیں اس دور علاقے میں بھی لوگوں نے اپنی دلچسپی دکھائی ہے میں انہوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے جو چیف گیس تشریف لائے تھے بسوراج پٹل صاحب ایم پی میں انہوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے بامبے سے آئے محمد موسیٰ صاحب کیمیکل انجنئر ویپیشیل کمپنی میں بھی انہوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام ہمارے گیسٹ مفتیہ گلبرگاہ ہمارے مظفر صاحب ہمارے جللو رحمان صاحب ہمارے جنہیں بھی دو سباب ہیں اسماعیل کاریکر صاحب سب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اس پرگرام کو کامیاب بنائے سپورٹ کرے اور یہ کامیاب فنکشن کا ہم نقاط کرے ہیں اور میں تمامی گوہیش ہو یا گلبرگا ٹائمز ہو یا ٹونٹی فور سیبن ہو یا گلبرگا ہیڈ لائن سب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اپنا خیمتی وقت دے کر اسکول کا پرگرام کا کوریج کرے اور یہ سکول دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا ایک موڈل سکول کہلائے جائیں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں فسٹ اینڈ انیشیئی سٹیپ ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لیتے ہوئے بچے حافظ خوران عالی میں دین بن رہے ہیں ہمارے پاس ساتھ میں دنیاوی تعلیم میں سی بی ایسی سلے بس پڑھا رہے ہیں ہم لوگ اور انگلیش کی بھی سپیشل کوچنگ کی جا رہی ہے بچے انگلیش میں بھی اچھی مہارت حاصل کر رہے ہیں اور عربی میں بھی اچھی مہارت حاصل کر رہے ہیں اور تمام عوام کو بھی یہ خبر پہنچانا چاہتا ہوں گے بھئی یہ ہم آنے والے دنوں میں ہمارے بچوں کو دین اور دنیا کے تعلیم دینے کے لیے توجہ دینا چاہیے تاکہ ہمارے دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث نمبر اچھتس کل شراب اچھکرہ فہوہرام تینے کی ہر وچی جو نشالہ وارامہ حدیث نمبر اچھتس ما بين بیدی ومنبری روزاكم من عزیز اللہ میرے گھارا میرے نمبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنرک کے باغوں میں سے ایک باغ ہے حدیث نمبر تینٹس اللہ یا اوہ شعب تم مینال ایمان حیاء ایمان کا ہے شعبہ ہے ایمان اور عجت کی جندگی انسان کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے آج کیول پڑھائی اور نمبر اور نوکری کے پیچھے ہم جو بھاگ رہے ہیں اس کے کارن ہی کگنی چوری کرنے والے تیار ہو رہے ہیں اسی لیے خدا کے لیے ہم لوگ ایمان اور عجت کی جندگی کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا یہ سب سے بڑا مہد پورن ہے اسلام کے آدھار پر سچے انسان کو تیار کرنا ہے تو مجھب اور علم یہ انسانیت سکھانے کا علم ہونا چاہیے کیول دگری سے آدمی بڑا نہیں بنتا ہے اپنے گناہوں سے تنظیب سے آدمی بڑا بنتا ہے براہ ردن سہا جینہ دیدار متفق کو آگے ترس رہی ہے دیدار متفق کو آگے ترس رہی ہے دشوار ہو گیا ہے شوار ہو گیا ہے ان کے بغیر دینہ دینہ میرے دل صرف رہا ہے میرے دل رہا سینہ تسویر موسیقی 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 اللہ 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 سرکان نے یہ باتے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ صحابہ خود چوکننا رہے اور بعد میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کو بھی چوکننا رکھیں اللہ 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 اللہ